آپ کا ایک چھوٹا سا بی بی ہے جسے آپ ڈریسٹ فیڈ کروا رہی ہیں اور اگر آپ حمل میں مناسب وقفے کے لیے کوئی طریقہ استعمال نہیں کریں فیملی پلیننگ کا تو کسی بھی وقت اوبلیشن ہو سکتی ہے اور آپ حاملہ ہو سکتی ہیں آپ کو پیریٹس نہیں آرہے اور اچانک سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو حاملہ ہیں اور اب آپ ایک چھوٹے بچے کو پہلے سے ہی فیڈ کر آرہی ہیں تو کیا اب جو بی بی آپ کے پاس پہلے ہے اس کو فیڈ کراتے رہنا آپ کے حمل کے لیے ٹھیک ہے کیا اس سے آپ کے یا آپ کے پیدا ہونے والے بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا یا جو بچہ آرہی فیڈ کر ہے اگر آپ اس کو حمل کے دوران فیڈ کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو کیا اس بچے کی صحت پر کوئی مزر اثرات تو نہیں ہوں گے کیا کامپلیکیشن ہو سکتی ہیں فیڈ کرانے سے اور کیا یہ سیف ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو فیڈ کراتے دوران آپ حاملہ ہو جاتی ہیں تو اس حمل میں آپ بریسٹ فیڈنگ کانٹینیو رکھیں آج میں اس بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو گائیڈ کروں گے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سباہد خان ہے میں ڈاکٹر سباہد ہسپیٹل اور عمر ہسپیٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایس کنسلٹنٹ گائنکالجسٹ اور آئی ویہ سپیشلس پریکٹس کرتی ہوں اکثر خواتین جب اپنے چھوٹے بچے کو بریسٹ فیڈ کر آ رہی ہوتی ہیں تو اوولیشن ان میں نہیں ہو رہی ہوتی اور ان کی ماہواری بند ہوتی ہے یعنی پیریٹس نہیں آ رہے ہوتی ہیں اور وہ مطمئن ہوتی ہے کہ جب تک وہ دود پیل آ رہی ہیں تو ان کو حمل نہیں ہو سکتا تو ایسا نہیں ہے حمل کے دوران بھی اوولیشن ہو سکتی ہے اور آپ کسی بھی وقت حاملہ ہو سکتی ہیں اگر آپ پروپر کانٹرسپشن یعنی فیملی پلیننگ کا کوئی مؤثر طریقہ استعمال نہیں کر رہی اچانک سے پتہ چلتے ہیں بریسٹ فیڈ کراتے ہوئے کہ ماہواری نہیں آئے چیک کیا تو حمل ہو گیا اب اس حمل کے دوران پہلا بچہ تو آپ کا بریسٹ فیڈنگ پہ ہے تو کیا اس کو بریسٹ فیڈ کرانا چاہیے کیا سیف ہے یہ آپ کے لیے یا آپ کے پیدا ہونے والے بچے کے لیے یا جو بچہ بریسٹ فیڈنگ پہ ہے اس کے لیے یہ سب ٹھیک ہے دیکھیں حمل کے دوران بریسٹ فیڈنگ کروانا جو آپ کا پہلے والا بچہ ہے اس کو کانٹینیو کروانا بریسٹ فیڈنگ یہ آپ کی پرسنل چوئس ہے کہ آپ چاہتی ہیں تو آپ اس کو کانٹینیو بھی کروا سکتی ہیں اگر نہیں چاہتی تو آپ اس کو stop بھی کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ فیصلہ کرتی ہیں کہ breastfeeding آپ کروانا چاہتی ہیں تو یہ completely safe ہے اس کا آپ کی صحت پر آپ کے پیدا ہونے والے بچے کی صحت پر یا جو بچہ breastfeeding پہ ہے اس کی صحت پر کوئی مذہر اثر نہیں ہے یہ completely safe ہے آپ حمل کے دوران breastfeeding اگر آپ چاہیں تو آپ کروانا سکتی ہیں لیکن کچھ cases میں جن میں آپ کی pregnancy میں کچھ ایسی complication ہے جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ کبھل اس وقت بچے کی پیدائش نہ ہو جائے یعنی پری ٹرم ڈیلیوری نہ ہو جائے کوئی پہلے ہسٹری مسکاریجز کی نہ ہو جیسے جڑواں بچے ہوں ان میں بھی رسک ہوتا ہے تو ایسے کیسز میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اپنے ڈاکٹر سے اپنی گائنکالوجس سے اس بارے میں ڈسکس ضرور کر لیں کیونکہ جب بچہ بریس فیڈنگ کے لئے سکل کرتا ہے تو آپ کی باڈی میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے اکسیٹوسن کہا جاتا ہے یہ ہارمون آپ کی بچے دانی میں کنٹریکشنز یعنی پین سٹارٹ کر سکتا ہے آلدھو اس کی مقدار کم ہوتی ہے چانسز زرہ کم ہوتے ہیں ہلکی پھلکی دردے آپ کو سٹارٹ ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ پہلے ہی آپ کو رسک ہو آپ کے اندر کہ آپ کی وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو سکتی ہے تو ایسے کیسز میں پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں کہ آپ بریسٹ فیڈنگ کونٹیڈیو کر سکتی ہے کی نہیں ایسا بچہ جو ابھی بریسٹ فیڈنگ پہ ہو اس کی صحت پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے حمل کے دوران آپ کے بریسٹ ملک کی مقدار کم ہو سکتی ہے آپ کی باڈی ایک نئے آنے والے بچے کے لیے بریسٹ ملک کو تیار کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے کولاوسٹرم بنتا ہے جو اس نئے انبون بچے کے لیے پرپیر ہو رہی ہوتی آپ کی بریسٹ جب دودھ کا زائکہ چینج ہوتا ہے تو پھر پہلا بچہ آم طور پہ زائکہ چینج ہونے کی وجہ سے فیڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے اور کیونکہ ملک کی مقدار بھی کام ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آم طور پہ بچے جب آپ پریگنٹ ہوتے ہیں تو پھر دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے خودی سے ریسرچ سے یہ ثابت ہویا ہے کہ اگر آپ حمل کے دوران بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہیں تو جو آپ کا حمل میں انبون بچہ ہے جو ابھی پیدائش اس کے ایکسپیکٹیڈ ہے تو اس کی صحت پر اس کے کوئی بھی مذہر اثرات نہیں ہیں اور آپ حمل کے دوران بریسٹ فیڈنگ کروا سکتی ہیں اگر آپ حملہ ہیں اور اپنے بڑے بچے کو بریسٹ فیڈنگ بھی ساتھ کروا رہی ہیں تو آپ اپنے کیئر کیسے کر سکتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں یعنی فلویڈ انٹیک اپنا زیادہ رکھیں کیلوریز آپ کی جو ہیں چھے سو سے آٹھ سو کیلوریز آپ کی جو نارمل مقدار آپ لے رہی ہیں کھانے کی اسے زیادہ ہونی چاہیے اب اس میں فروٹس کا انٹیک زیادہ ہونا چاہیے کوشش کریں کہ کیفین کا انٹیک یعنی چائے کافی وغیرہ اس کا استعمال کام کیجئے پروپر ریسٹ کیجئے اور اب جب آپ بیبی کو فیٹ کرانے لگیں تو اپنی پوزیشن جو ہے کمفرٹیبل ایسے منٹین کریں کہ آپ کا پیٹ کے اوپر پریشر نہ پڑے تاکہ اس بچے پہ کوئی جو انبون بچہ ہے اس پہ کوئی افیکٹ نہ آئے اس کے علاوہ آپ بعض وقت خواتین میں بریسٹ پین یا سویلنگ بھی ہو سکتی ہے بعض وقت مطلی بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کچھ میڈیسنز کا استعمال بھی ایکسٹرا کر سکتی ہیں اگر آپ بریسٹ فیڈنگ کراتے ہوئے حاملہ ہو گئی ہیں تو چوائس آپ کی ہے کہ آپ اپنے بڑے بچے کو اگر بریسٹ فیڈ کرانا چاہتی ہیں تو آپ سیفلی کرا سکتی ہیں اس کا آپ کی صحت پر آپ کے انبون بچے کی صحت پر اور بڑے بچے کی صحت پر جو بریسٹ فیڈنگ کر رہے ہیں اس پہ کوئی بھی مزر اثر نہیں ہے